جی پیارے بچوں گوڈ ماننگ ٹو آل اف یو سنڈے سکول ٹیچئرز ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بچوں میں خدمت کرتے ہیں اور ان کو پاک کلام کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ کے لیے خاص سٹوری پیش کی جاتی ہے ایک دن بچوں کی ٹیچئر بچوں کو لے کر چیڑیا گھر گئی مگر اکیلی ٹیچئر کو بچوں کو ایسی جگہ لے کر نہیں جانا چاہیے بہتر ہے کہ ساتھ میں مددگار اسادزہ یا والدین ساتھ ہوں ہاں جی تو بچوں کو کنٹرول کرنا حسان ہو جاتا ہے لیکن ٹیچئر جب لے کر گئیں تو بچوں نے ہاتھیوں کو لائن میں چلتے دیکھا اور وہ ہرن کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے جی ایک بچہ تو ہرن کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ٹالیاں بجانے لگا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ بہت خوش تھا کہ اس نے اتنے قریب سے جانوروں کو دیکھا ہے بچے مختلف جانوروں کو دیکھ کر حیران ہوئے ٹیچئر نے انہیں بتایا کہ خدا نے تمام جانوروں کو چھٹے دن جوان حالت میں بنایا اور یہ بھی بتایا کہ تمام جانوروں کے نام آدم نے رکھے بچے عجیب و غریب جانور زرافہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے لیکن ساتھ ساتھ وہ خوشبے ہوئے کہ اتنا اتنی لمبی گردن والا جانور کھڑے کھڑے ہی درختوں کے پتے کھا جاتا ہے پھر ٹیچئر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ خدا نے سب جانوروں کو دیکھ کر کہا کہ اچھا ہے اس کے بعد ان کی نسل بڑھتی گئی اور آج تک قائم ہے ہمیں پتا چلتا ہے اور پھر کیا ہوا کہ بچے شیر کی دھاڑ کو سن کر دھر گئے اس کے بعد بچوں نے مل بیٹھ کر ہلکا پھلکا کھانا کھایا اور گھر واپس آ کر جانوروں کے بارے میں سب کو خوشی کے ساتھ بتایا کہ ہمیں آج بڑا مزہ آیا جی تو آپ نے اس ویڈیو میں بچوں بائے و جانوروں کے بارے میں کچھ اہم باتیں سیکھی ہیں نمبر ون کہ خدا نے جانوروں کو چھٹے دن جوان حالت میں بنایا خدا نے جانوروں کو دیکھ کر کہا کہ اچھا ہے خدا نے آدم کے پاس وہ جب جانور آئے تو آدم نے ان سب کے نام رکھے تو کچھ جانور ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور کچھ جانور جو ہیں وہ ہمارے نقصان کے لیے ہیں اس لیے چڑیا گھر میں زیادہ تر وہی جانور ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت کم دیکھتے ہیں اور وہ جانور کابو میں رہتے ہیں اس لیے بچوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ چڑیا گھر میں جانا چاہئے اور اپنے ٹیچرز کی بات ماننا چاہئے تو بچوں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو پھر کیا کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو ویری مچ